اسلام علیکم آج میرے پاس موٹرولا کا ایک عدد فون ہے جس کو فلیش کرنے کا میں طریقہ اپنی اس ویڈیو میں بتاؤں گا تو جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ فون جو کمپنی کا لوگو ہے وہیں پہ سٹک ہو چکا ہے اور اس سے یہ آگے نہیں جا رہا اور بہت آسان طریقہ میں بتانے جا رہا ہوں اس طریقے کی مدد سے آپ لینوو اور موٹرولا کے فونز کو فلیش کر سکتے ہیں تو کمپیوٹر کی سکرین پہ چلتے ہیں یہاں پہ آپ نے سب سے پہلے ایک ٹول ہے ریسکیو اینڈ سمارٹ ایسسٹنٹ کے نام سے اس کو آپ نے انسٹال کر لینا ہے اپنے کمپیوٹر میں اس ٹول کی مدد سے لینوو اور موٹرولا کے فونز کو ہم آسانی سے فلیش کر سکتے ہیں یہ پہلا طریقہ میں بتا رہا ہوں جو سب سے آسان طریقہ ہے ٹولز اور جو فلیش فائلز ہیں یہ تمام فائلز آپ کو ویڈیو کے ڈسکرپشن سے مل جائیں گے یا میری ویب سائٹ پہ آپ چلے جائیں فارمیر فار موبائل ڈاٹ کام پہ وہاں پہ سرچ کریں وہاں پہ بھی آپ کو مل جائیں گے تو ٹول انسٹال ہو چکا ہے اور یہ بھی ٹول کچھ ڈرائیورز انسٹال کر رہا ہے خودکار طریقے سے یہ میڈیا ٹیک کے ڈرائیورز انسٹال ہو رہے ہیں اس کے بعد لینور ڈیوائس کے ڈرائیورز انسٹال ہوں گے تو یہ عمل کچھ وقت لے گا اس دوران میں آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کر دوں کہ اگر تو آپ چینل پہ پہلی دفعہ آئے ہیں میری ویڈیو پہ تو آپ اس کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا تو یہ ٹول جو تھا ڈسٹال سے میں نے ڈیلیٹ کر دیا اور جو انسٹال ہوا ہے سامنے آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہاں سے آپ نے اس کو ڈبل کلک کرتے ہوئے آن کر لینا ہے یعنی اوپن کر لینا ہے تو یہ ڈائلوگ باکس آپ کے سامنے اوپن ہوگا اس کو ایگری کرنا ہے اور کانٹینیو پہ کلک کر دینا ہے اس کے بعد یہاں پہ ہم سے آئی ڈی مانگی جائے گی یعنی کہ یہ ٹول اپنا اکاؤنٹ مانگے گا اس کے لیے آپ نے کانٹینیو ویڈ گوگل پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ اور اپنی کوئی بھی اپنا گوگل اکاؤنٹ آپ نے یہاں پہ درج کر کے سائن ان کر دینا ہے کسی بھی اپنے گوگل اکاؤنٹ سے آپ نے اس کو سائن ان کر دینا ہے ٹھیک ہے امید ہے یہ آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا لیکن پھر بھی اگر آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہو آپ پوچھ سکتے ہیں کمنٹ سیکشن میں تو یہ ٹول ہمارا لاؤگ ان ہو چکا اب یہاں پہ ہم فون پہ کلک کریں گے ٹیبلٹس اور اس کے علاوہ دوسری ڈیوائس کو بھی فلیش کر سکتے ہیں لیکن ہم فون پہ کلک کریں گے اور فون پہ کلک کرنے کے بعد ہم سے پوچھا ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ فون کو کس طریقے سے آپ نے کنیکٹ کرنا ہے ٹھیک ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ فاس بورڈ موڈ میں کنیکٹ کرنا ہے فون کو فاس بورڈ موڈ میں لے جانے کا طریقہ بھی میں آگے چل کے بتاتا ہوں یہ آپ نے جو ہدایات ہے یہ پڑھ لینی ہے غور سے کہ کیسے فون کو کنیکٹ کرنا ہے اور کیا کرنا ہے وغیرہ وغیرہ تو اب میں فون کو کنیکٹ کرتا ہوں فون کو آپ نے مکمل آف کر دینا ہے اور والیم ڈاؤن کا بٹن پریس کر کے پاور کا بٹن پریس کرنا ہے جس سے فون فاس بورڈ موڈ پہ چلا جائے گا لیکن میرا فون آف نہیں ہو رہا لہٰذا میں دونوں بٹنیں ایک ساتھ دبائے رکھوں گا جب تک فون آف نہیں ہو جاتا جب فون آف ہو گیا تو پاور کا چھوڑ دیا جبکہ والیم ڈاؤن دبائے رکھا تو فون فاس بورڈ موڈ پہ چلا گیا اب اسی موڈ میں میں فون کو کمپیوٹر کے ساتھ کنیکٹ کروں گا تو اسی موڈ میں سارا پروسیس ہونا ہے یعنی کہ فلیشنگ کا عمل ہونا ہے جیسے کنیکٹ کروں گا ٹول پہ ہمیں یہ آ چکا ہے کہ یہاں پہ ڈانلوڈ کا بٹن آ چکا ہے کہ اپنے فون کی مطلبہ فائل آپ نے ڈانلوڈ کرنی ہے سٹاک فارمیر کی جو کہ میرے حال میں 3.3 جی بی کی ہے اس پہ ڈانلوڈ پہ کلک کریں گے تو یہ 3 جی بی کی فائل ہوگی جو کہ ڈانلوڈ ہوگی اور یہ ڈانلوڈن کا عمل ہو سکتا ہے آپ کے انٹرمنٹ نیٹ کی سپیٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے بہت سا ٹائم بھی لے سکتی ہے اگر آپ کا انٹرنیٹ فاسٹ ہے تو کم وقت لے گی لیکن میں ویڈیو کو کچھ فاروٹ کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کا قیمتی وقت بچ سکے وہ قیمتی وقت جس میں آپ نے بہت بڑے بڑے کارنامے سر انجام دینے ہیں تو یہ فائل ڈانلوڈ ہو چکی اب یہ انزپ ہو رہی ہے یعنی کہ یہ وینرار کی فائل تھی یعنی کہ زپ فرمیٹ میں تھی اب ٹول اس کو خودکار طریقے سے انزپ کر رہا ہے اپنے کسی فولڈر میں ٹرانسفر کر رہا ہے تو یہ تقریباً زیادہ وقت نہیں لے گی کچھ ہی وقت لے گی تو جیسے یہ انزپ ہوگی یہاں پہ ہمیں انزپنگ کے سیکشن میں یہ ریسکیو کا بٹن شو ہوگا اس پہ کلک کریں گے پھر ہوکے اب دبائیں گے پھر ہوکے دبائیں گ پروسیس پہ کلک کریں گے اسی طرح ان بٹن کو دباتے رہیں گے تو فلیشنگ کا جو عمل ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گا اور یہ فلیشنگ کا عمل کچھ وقت لے گا یعنی کہ انسٹالیشن کا یہ عمل میرے حیال میں دس سے پندرہ منٹ لے گا لیکن میں نے ویڈیو کو بیچ میں فاروٹ کیا ہوا ہے تاکہ آپ لوگوں کا وقت بچ سکیں امید ہے فلیشنگ کا یہ عمل یہ ساری جو رہنمائی میں نے آپ لوگوں کو دی ہے یہ آپ لوگوں کی سمجھ میں آ چکی ہوگی لیکن پھر بھی کسی بھی قسم کی دشواری یا آپ لوگوں کو کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی ہو تو آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھ سکتے ہیں میں انشاءاللہ اپنی پوری کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کو آسان الفاظ میں سمجھا سکوں تاکہ آپ لوگوں کو کوئی مشکل نہ ہو تو میں آپ لوگوں سے ایک اور چھوٹی سی ریکویسٹ کر دوں کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور ویڈیو کو لائک بھی کیجئے گا اگر ہو سکے تو اپنے دوستوں سے بھی اس کو شیئر کیجئے گا تاکہ یہ معلومات ان تک مل سکے تو آپ نے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے اگر آپ چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں تو میں ضرور آپ لوگوں کو چائپ لاؤں گا اگر ہو سکے تو روٹی بھی کھلاؤں گا کیونکہ روٹی کھانی چاہیے صحت بنانی چاہیے نہیں تو آپ کے ٹانگوں میں درد ہوگا جیسے کہ میری ٹانگوں میں کبھی کبھی درد ہوتا ہے اگر روٹی نہ کھاؤں تو اور دعاوں میں بھی یاد رکھئے گا بہت ساری دعاوں میں یاد رکھئے گا میں بھی آپ لوگوں کو ضرور دعاوں میں یاد رکھوں گا اگر آپ نے مجھے دعاوں میں یاد رکھا تو کیونکہ ایسے تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ مجھے دعاوں میں نہ یاد رکھیں اور میں آپ لوگوں کو دعاوں میں یاد رکھوں یہ تو پھر زیادتی ہے تو پھر انشاءاللہ آپ لوگوں سے کسی دوسری ویڈیو میں ضرور ملاقات ہوگی تو فیلال میں چلتا ہوں مجھے دو تین ہزار بہت سارے کام ہیں جن کو نمٹانا بہت ضروری ہے اور وہ کام بہت ضروری ہے تو اس لیے دعاوں میں یاد رکھیے گا مجھے دعا دیجی اللہ حافظ مجھے دعا HK